رمضان میں دن کے وقت مرد و عورت پر جیمہ کرنا حرام ہے یعنی میاں بیوی آپس میں دن کے وقت ہم بستری نہیں کر سکتے اور ان پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا یعنی ہم بستری کر لی جیمہ کر لیا تو ان کے ذمہ کفارہ ہے ان کو کفارہ آدھا کرنا ہے جو کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ دو مہینے دو مہینے مسلسل روزے رکھے جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے سشٹی مسکینوں کو ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا تو کیسے ہلاک ہو گیا تو کیسے برباد ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جمع کر لیا یعنی ہم بستری کر لی یعنی رمضان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر سکے کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کرے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میرے پاس کوئی غلام نہیں جسے میں آزاد کر سکوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دو مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے اس کی طاقت رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے یعنی خاموش ہو گئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا سا ٹوکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس میں کھجوریں تھی یعنی ٹوکرہ جو تھا وہ کھجوروں سے بھری ہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کہا ہے یعنی جس شخص نے یہ شکایت کی وہ کہا ہے اس نے کہا کہ میں ادھر ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر یعنی سب سے بڑا فقیر تو میں ہی ہوں کیا مجھ سے زیادہ فقیر پر میں صدقہ کر دوں اللہ کی قسم ان دونوں خالی جگہو یعنی ان دونوں ہیرو مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے میرے گھر والوں سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتی کہ آپ کے دات نظر آنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو تو ناظرین السامعین یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا قطعا حرام ہے نہیں کر سکتے اور روزہ رکھنا ہے فرض ہے اور دوسری چیز اور رہا یہ مسئلہ کہ رمضان کی راتوں میں جمع کا یعنی ہم بستری کا تو یہ جائز ہے منع نہیں ہے اور یہ جواز طلوع فجر تک رہتا ہے جب تک طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے تب تک رہتا ہے اگر فجر طلوع ہو گئی تو جمع حرام ہو جائے گا ہم بستری کرنا حرام ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا انشاد ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے اور وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما دیا اب تمہیں ان سے مباشرت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لکھی ہیوی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید داگہ سیاہ داگہ سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو تو یہ آیت اس جواز کے لیے نس ہے کہ رمضان میں رات کو فجر تک کھایا پیا اور جمع کیا جا سکتا ہے جمع کے بعد غسل کرنا اور پھر نماز فجر پڑھنا فرض اور واجب ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جاننے والا ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پورا کا پورا رمضان گزارنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے بھی جدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے